اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم کچھ یہ کموٹیٹر سب گروپس کی ایکسامپل کو ڈسکس کریں گے اب دیکھیں پریویس لیکچر میں ہم نے کموٹیٹر کو بہت ہی ڈیٹیل میں کیا ہوا اس کے پاپرٹیز کو بھی انفیکٹ پروف کیا تھا دن اس کے بعد ہم نے کموٹیٹر سب گروپ کو بھی دیکھا تھا آج کے لیکچر میں جسٹ کچھ یہ ویل نون ایکسامپلز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے اچھا تو دیکھیں میں آپ کو ذرا ریکول کروا دیتی ہوں کموٹیٹر ایک ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ ہم کوئی گروپ ہمیں کیون ہو اس کے اگر میں دو ایلیمنٹ لے لوں کہ اے اور بی جو ہیں ہمارے اگر یہ گروپ میں سے بھی لوگ کر لیں تو اس کے اوپر اگر ان دو ایلیمنٹس کو اگر میں ایسے رائٹ کروں کہ اے بی فرسٹ ایلیمنٹ سیکنڈ دین فرسٹ کا انورس اور سیکنڈ کا انورس تو یہ آپ کے پاس بیسیک لیے آجاتا ہے کموٹیٹر آف اے اینڈ بی اب اس کو ڈی نوٹ ہم اس سے گرتے ہیں یہ ہم نے پریویس کیا ہوا ہے تو یہ ایک کموٹیٹر ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے اگر کسی گروپ میں آپ کموٹیٹر بنا لیں اور اس کا ایک اگر میں سیٹ بنا لوں تو اس سیٹ کو ہم نے بیسیک لی دیکھا تھا کہ نائنٹی سکس ایلیمنٹ تک ہمارا تو یہ گروپ بن جاتا ہے بڈ جب ہمارے گروپ کا آرڈر جو ہے نائنٹی سکس سے ایکسٹینڈ کر جاتا ہے تو وہ گروپ بن بھی سکتا ہے اور نائی بھی بن سکتا تو یہی ریزن تھی کہ ہمیں اس کو نیم دینا پڑا کہ کموٹیٹر سب گروپ اب بیسیکلی وہ خود تو ایک گروپ نہیں بن رہا بٹ اس کا میں کوئی ایک سب سیٹ لے لوں اگر وہ سب سیٹ میرا ایک گروپ بن جاتا ہے تو اسی سیٹ کو ہم کہتے ہیں کموٹیٹر سب گروپ اب یہاں پہ اس لیے یہاں پہ سب گروپ لکھا ہوئے تو انفیکٹ یہ ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے تو انفیکٹ یہ آپ نے اگر نہیں کیا تو کائنڈلی پہلے آپ ٹیویس لیکچر دیکھیں جس میں ہم نے کموٹیٹر سب گروپ جس کو بہت ہی ڈیٹیل میں ایکسامپلز کے ساتھ ہم نے کیا تھا آج مزید اس کی کچھ ویل نن ایکسامپلز کو کریں گے انفیکٹ اس سے لیٹے کچھ تھیرم ریزرز بھی ہم نے دیکھے تھے کہ ہم ایکسامپل پہ کیسے اپلائے کریں گے تو چلیں آج کا اپنے لیکچر سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دیکھیں کہ کموٹیٹر سب گروپ میں آپ کو کوئی اگر ایک گروپ گیوان ہو اب آپ سے پوچھا جائے کہ اس کے آپ پوسیبل کموٹیٹر سب گروپ بتائیں تو آپ وہ کیسے کریں گے کہ سب سے پہلی بات آپ نے گروپ کو چیک کرنا ہے کہ کیا آپ کا گروپ ایبیلین ہے کیوں کیوں کہ دیکھیں جو ایبیلین گروپ ہوتے ہیں ہم نے اس کا پروپ ہی دیکھا تھا پریویس لیکچر کے اندر کہ جب بھی ہمارا گروپ ایبیلین ہو جاتا ہے تو اس کا میں اگر کموٹیٹر سب گروپ فائنڈ کروں جس کو ہم جی پرائم سے ڈینوٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ جسٹ انلی اس میں ایڈینٹی ایلیمنٹ آئے گا تو اب دیکھیں ایسا ہو کیوں رائے کیونکہ دیکھیں کموٹیٹر کے اندر ایلیمنٹ کس فارم میں بڑے ہوتے ہیں ایلیمنٹ کچھ اس طرح کے بڑے ہوتے ہیں تو دیکھیں اگر میرا گروپ جو ہے وہ ایبیلین ہو جائے تو ایبیلین میں کیا ہوتے ہیں ایکسٹر کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہمارے جو ایلیمنٹ ہیں گروپ کے سارے ایلیمنٹ وہ کمیوٹ کر جاتے ہیں تو اگر یہ ایلیمنٹ میں کہتی میرے ایبیلین گروپ میں سے ہیں تو یہ کیا ہوگا جو بھی میں کموٹیٹر فائنڈ کروں گی وہ ہمیشہ جس بھی ایلیمنٹ کا دو ایلیمنٹ کا کموٹیٹر میں فائنڈ کروں گی وہ کمیوٹ کر جائے گا تو دیکھیں اگر یہ کمیوٹ کر رہے ہیں تو میں اس کو لکھ سکتی ہوں یہاں پہ A B کو لکھ سکتی ہوں B A تو دیکھیں جی ہمیں identity element دے رہا ہے تو یہاں سے B B inverse آ جائے گا اگر یہ identity تو دیکھیں جس سمبل E ہی مجھے ملے تو آپ گروپ میں سے ایسا گروپ جو کہ abelion ہے تو اس کے کوئی بھی دو element آپ اٹھائیں اس کا اکموٹیٹر فائنڈ کریں ہمیشہ identity element ہی دے گا تو it means جب اس کا اکموٹیٹر ہی جسٹ ایک element آ رہا ہے اس کا اکموٹیٹر سب گروپ بھی میں فائنڈ کروں تو اس میں بھی جسٹ ایک ہی element identity آئے گا تو سب سے پہلے جس کا بھی اکموٹیٹر فائنڈ کرنا ہے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ وہ گروپ abelion تو نہیں ہے اگر ہمارا گروپ جو ہے وہ abelion ہو جاتا ہے تو then اس کا اکموٹیٹر آپ کو فائنڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جس سمبل آپ اس کو identity element ٹائٹ کر دیں تو وہ آپ کا اکموٹیٹر سب گروپ بن جائے گا تو فرسٹ فالی آپ کی بہت ہی اہم ایکسامپل ہوگی کہ گروپ کو abelion آپ چیک کر لیں سب سے پہلے آپ گروپ کو abelion دیکھ لیں اگر ہمارا گروپ abelion ہو گیا پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی آپ کا جسٹ ایڈنٹیٹی element آ جائے گا سو سمبل اب بات آتی ہے یہاں پہ non abelion گروپس کی اچھا آپ دیکھیں non abelion گروپ میں بھی کچھ آپ کی یہاں پہ کٹیگریز آئیں گی کہ اگر آپ کا گروپ جو ہے وہ non abelion ہے اور اس میں سے آپ سے پوچھا جائے کوئی ایسے element کا کموٹیٹر سب گروپ آپ سے ڈیفائن کر کے دے دیا جائے پوچھا جائے جو کہ آپ کے وہ element جو ہے وہ سینٹر سے بلونگ کر رہے اب انفیکٹ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے جو سینٹر ہوتا ہے بیسکلی وہ ہمارے گروپ کا abelion پارٹ ہوتا ہے تو وہ بھی abelion پارٹ ہونے کی وجہ سے اس کا جو کموٹیٹر سب گروپ بنے گا وہ بھی ایک identity element ہی بنے گا اب اگر آپ لوگ نے پریویس میرے لیکچر دیکھے ہیں تو ساری میں پرانی باتیں کر رہی ہوں آپ بہر ہو رہے ہوں گے اور کائنٹلی اس لیے دیکھیں میں بار بار یہی بات کرتی ہوں کہ آپ سٹارٹ سے پڑھنا سٹارٹ کریں اب یہ باتیں بتانا ضروری ہے میں بھی کوئی ایسا سٹوڈنٹ یہ میرا لیکچر دیکھ رہا کہ جو پریویس اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا تو اس لیے میں بار بار پیچھے والی ساری پاتیں تھوڑا بوت ریوائز کروا دیتی ہوں تو دیکھیں اب یہاں پہ فولی ایکسپلین میں نہیں کر سکتی ہارے کا سارا پریویس میں آپ کو بتانے بیٹھ جاؤں تو انفیکٹ جن نے کیا پہ وہ بہر ہو جائیں گے اور جن نے نہیں کیا ہوا ان کا یہ لیکچر تھوڑا لہنگتی ہو جائے گا تو آپ بالکل سٹارٹ سے پڑھنا سٹارٹ تو پریویس ہم نے یہ بات ڈیٹیل میں دیکھی ہوئی ہے کہ اگر ہمارا سینٹر سے بلونگ کرتا ہے تو تب بھی ہمارا جو کموٹیٹر سب گروپ آتا ہے وہ جی پرائیم کے اندر جسٹ ایک ہی سنگل ایلیمنٹ آتا ہے اچھا خیر تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ایبیلین گروپ کے علاوہ کوئی ایلیمنٹ ہمارے پاس کوئی گروپ آ جائے مینز کہ ایسا ایلیمنٹ آ جائے جو نون ایبیلین گروپ سے ہمارے لکھی ہیں اس کا میتھڈ دیکھ لیں کہ دیکھیں سب سے پہلے میں کیو ایٹ کی بات کروں تو کیو ایٹ ہمیں پتا ہے یہ ایک نون ایبیلین گروپ ہوتا ہے اور اس کے اندر ٹوٹل ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں وہ ایٹ ہوتے ہیں اس کی بھی بارہ ہم نے ایگزامپل کی ہوئی ہیں انفیکٹ اس کا پریویس ہم نے ڈیٹیل سے کیا تھا اس کے کموٹیٹر بھی ہم نے فائنڈ کیے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو کیو ایٹ ہے اس کا جو آپ کے پاس کموٹیٹر سب گروپ بنتا ہے جس ٹونلی اس میں دو ایلیمنٹس آتے ہیں پلس مائنس من اب اگر ایز ایم سی کیوز آپ پیپر کو سولف کر رہے ہیں تو اس کو آپ یاد رکھ لیں کہ کچھ ویل نون ایک ایگزامپل ہوتے ہیں وہ آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی کیونکہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں یا آپ کے ایم سی کیوز میں پوچھے جائیں بالکل ایز 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 پوچھے جائیں گی یا آپ کو یاد ہوگا تو وہاں پہ آپ کو سولف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اچھا آپ دیکھیں اس پہ ہم نے ایک ریزرٹ ایک تھیرم بھی اپلائے کیا تھا اب اس کی بھی ڈیٹیل ہم نہیں کر رہے ہیں پہلی بات تو آپ اس کو یاد رکھ لیں اگر یاد نہیں رکھنا چاہ رہے تو اس پہ ہم نے ایک تھیرم اپلائے کر کے اس کے انفیکٹ ہم نے نورمل سب گروپ دیکھے تھے اور ایسا سمولیسٹ نورمل سب گروپ جس کا فیکٹر گروپ فائنڈ کرنے پہ میرا گروپ ابیلین آجائے تو اس نورمل سب گروپ کو بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ موڈیٹر سب گروپ یہ ہمارا تھیرم تھا اب اگین بہی بات یہاں پہ میں سارے نورمل سب گروپ لکھوں اس کے فیکٹر گروپ فائنڈ کروں پھر اس میں سے دیکھوں جو سمولیسٹ آ رہا ہے انفیکٹ یہ سمولیسٹ آ رہا تھا تو یہ ہم نے پریویس کیا ہوئے تو اس لئے میں ڈیٹیل نہیں کر رہی تو وہ پریویس اگر آپ دیکھنا چاہا رہے ہیں کہ تھرم کو یوز کر کے یہ ایکسامپل ہم نے کیسے کی تھی یہ بھی پریویس ہم نے کی ہے اور سیکنڈ اس کو فائنڈ کر کے ڈیفنیشن اپلائے کر کے اس کو ہم نے فائنڈ بھی کیا تھا تو یہ مہتر بھی پریویس ہم نے کیا ہوئے آج جیس میں اتنا بتا دوں کہ آپ اس کو یاد رکھ لیں کہ جو آپ کا کیو ایٹ ہوتا ہے اس کا کمموٹیٹر سب گروپ جس ایک ہی اس میں دو ایلیمنٹ آتے ہیں پلس مائنس بن کے اچھا نیکس ایکسامپل ہے کہ ڈی اینڈ ڈائی ہیڈرل گروپ اگر آپ کے پاس آجائیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ بہت ہی اچھا ریزرٹ بہت ہی اچھی ٹرک میں نے لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی آپ کو ڈائی ہیڈرل گروپ دے دیا جائے اس کا کمموٹیٹر سب گروپ آپ کو فائنڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جس اب اس فارمولے کو یاد رکھ لیں یہ بات ہو کہ اس کے بعد یہ اب ہم یہ کرنے والے ہیں تو دیکھیں کہ ڈی اینڈ ڈائی ہیڈرل گروپ ہوتا ہے اس میں سے کوئی بھی آپ سے پوچھا جائے فارگ سمپل آپ سے ڈی ایڈ پوچھا جائے اس کا آپ پرائیم کا مطلب کہ کمموٹیٹر سب گروپ فائنڈ کرنا ہے ڈی ایڈ پرائیم پوچھا جائے تو وہ آپ ایزی لی بتا سکتے ہیں یہاں پہ ڈی تھری کا پوچھا جائے یا آپ کے پاس ڈی فور کا کچھ بھی یہاں پہ ڈ آپ کو اور بھی ٹریری دے دیا جائے نیچرل نمبر میں سے تو آپ بہت ایزی لی فائنڈ کریں گے دیکھیں اس کا میتھڈ کیا ہے کہ ڈی اینڈ کا اگر آپ نے کموٹیٹر فائنڈ کرنا ہے کموٹیٹر سب گروپ فائنڈ کرنا ہے اب اس کے اسے جو گروپ جنڈریٹ ہوگا ویڈ رسپیکٹ ٹو ڈی ایٹ ہے ڈی تھری ہے یا ڈی فور جو آپ کو انفیک گیمن ہو وہاں ڈینٹی ایلیمنٹ کو دیکھیں آپ دیکھیں اچھ ایکزامپل میں آپ کو کروا دیتی ہوں کہ بیسی کلی دیکھیں اگر آپ کو ڈی فور گیمن ہے کہ ڈی فور کی آپ نے وہ فائنڈ کرنا ہے کموٹیٹر سب گروپ فائنڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں دی فور کا ڈی فائنڈگ بیہیوئر کیا ہے یہ ہم نے پریویس کیا ہوئے چلیں اس کو ریز کہہ لیتے ہیں کہ ہم نے دی فور کو فائنڈ کرنا ہے دی فور بیسی کلی دو ایل یہ ایک نون اپیلین آپ کا گروپ ہوتا ہے اے بی سے جنڈریٹ ہوتا ہے اور اس کے اندار ایلیمنٹ کون کون سے پڑے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اے سکیئر اب دیکھیں یہاں پہ اے فور ہے تو آپ کے پاس اوڈر فور ہے تو فور پہ یہ ایڈنٹیٹی ایلیمنٹ دے گا اور یہ ایکول ہے اے سکیئر بھی ایڈنٹی دے گا اور اے بھی ہول کا سکیئر یہ بھی آپ کے پاس ایڈنٹی ویڈرسپیکٹو یہ ملٹیپلیکیشن گروپ ہوتا ہے تو ایڈنٹی اس کی بن آ جاتے ہیں یہ اس کا ڈی فائنڈگ بھی ہوئے ہیں انفیکٹ جو بھی یہاں پہ نمبر ہو یہاں 5 ہے تو 5 آ جائے گا 6 ہے 6 8 ہے انفیکٹ n ہے تو یہاں پہ n آ جائے گا یہ آپ کا انجرنل ہوتا ہے اچھا اس کا میں کہتی ہوں آپ کو فائنڈ کریں آپ ڈی فور کا پرائنڈ فائنڈ کریں میں انکا موڈیٹر سب کرو فائنڈ کریں تو وہ ہمیں ریزلٹ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بھی نمبر آ جائے آپ اے سکیئر سے گروپ جنریٹ کرو تو وہ آپ کے بعد آنسر آ جائے گا اچھا آپ اے سکیئر سے گروپ ہم جنریٹ کیسے کرتے ہیں یہ سائیکلی گروپ میں بہت اچھے ہم نے کیا ہوئے کہ ہم جس بھی ایلیمنٹ سے گروپ جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے آپ ہائیسٹ پاورز لیتے جائیں کہ سب سے پہلے دیکھیں اے سکیئر کی میں پاور 1 لوں گی اس کے بعد میں اے سکیئر کی پاور جو ہے وہ 2 لوں گی اس کے بعد میں اے سکیئر کی پاور 3 لوں گی اینڈ سوان جی ہے چلتا جائے گا اچھا تو اب دیکھیں ایلیمنٹ جو ریپیٹ ہوں گے ان کو ہم نکلے کریں گے جو ڈیفرنٹ ایلیمنٹ آئیں گے وہ ہم رائٹ کریں گے تو سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس اے سکیئر آ گیا اچھا نیکس یہ اے کی پاور 4 ہو جائے گا تو اے پاور 4 تو اب دیکھیں ہمارا ڈیفائننگ بیہیور کیا کہہ رہے ہیں کہ اے پاور 4 پہ اڈینٹی دیتا ہے تو یہاں پہ فرن آ جائے گا تو جیسے ہی آپ کا اڈینٹی ایلیمنٹ آیا آپ نے سٹوپ کر دینا ہے کیوں کیونکہ آگے جب ہم فائنڈ کریں گے تو اگین آپ کے ایلیمنٹ جو ہوں گے وہ ریپیٹ ہونا سٹارٹ کر دیں گے کہ دیکھیں اگر میں اس کو فائنڈ کروں تو یہ اے پاور 6 ہو جائے گا تو اے پاور 6 کو دیکھیں میں سپلٹ کر دوں اے پاور 4 ڈوٹ اے سکیئر تو اے پاور 4 ہمیں پتا ہے اس کی ایڈینٹی ہے تو یہ 1 ملٹیپلی اے سکیئر تو دیکھیں اے سکیئر آ گیا تو اس کے ہمارے پاس پہلے سے ہے تو اس کو ہم رائٹ نہیں کریں گے سیما پھائی ایسٹ اینڈ تک جتنی پاورز لیتے جائیں تو ہمیشہ ایلیمنٹس ریپیٹ ہوں گے تو جیسی آپ کا ایڈینٹی ایلیمنٹ آئے آپ نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا وہیں پہ سٹوپ کر دینا ہے تو دیکھیں یہاں پہ بہت ہی ایزیلی اور بہت ہی جلدی سے ہم نے دی فور کا کموٹیٹر سب گروپ بتاقہ دیا ہے اب اگر اس کو ہم ڈیفنیشن اپلائے کر کے کرتے تو اس میں ٹوٹل ایٹ ایلیمنٹس ہے تو بہت زیادہ آپ کا ٹائم لگ جاتا ہے کلیر ہوگی بات اچھا ایک اور بھی کر لیتے ہیں تاکہ آپ کا کونسپٹ یہاں سے بہت اچھے سے کلیر ہو جائے فارک سیمپل آپ کو یہاں پہ ڈی تھری کیون ہے اب ڈی تھری کا سیم ڈیفائننگ پیہور کیا ہوگا کہ اے بی ایلیمنٹ یہ جنریٹ ہوگا اور پاور دیکھیں فور تھی یہاں فور تھا تو ہم پاور فور لگائیں گے اب یہاں پہ تھری ہے تو آپ پاور تھری لگا دیں کہ اے کا سکیئر ایکول اے بی ہول کا سکیئر ایکول ون ہوتا ہے یہ آپ کا ڈیفائننگ پیہور ہوگیا ڈی تھری کے لیے اچھا اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے ڈی تھری پرائیم مینز کے کموٹیٹر تو آپ سیم آپ اے سکیئر سے جنریٹ کرنے گروپ کو تو دیکھیں کہ ہم ہائیسٹ پاورز لیں گے کر دوں کہ مینز پاور چلنے لے لیتے ہیں یہاں پہ ون کیا اور یہاں پہ ہم نے ٹو کیا اور اے سکیئر کا یہاں پہ تھری کیا اور سون چلتے جانے اچھا اب دیکھیں اس کو اپن کریں یہ اے سکیئر ہو جائے گا فرسٹ والا اور سیکنڈ والا جو ہے وہ اے کی پاور فور ہو جائے گا تو دیکھیں اے پاور فور میں سپلٹ کر دوں گی اے پاور ثری ڈوٹ اے کیوں کیونکہ ہمارا اے ثری جو ہے وہ ہمیں ایڈنٹیٹی ون ایلیمنٹ دے رہا ہے تو یہ ون ڈوٹ اے تو ہمارا پاس آنسر جو ہے اے آ جائے گا آپ دیکھیں ابھی تک مجھے ایڈنٹیٹی نہیں بلے تو تیسری کو بھی چیک کریں گے جب تک آپ کو ون نہ ملے آپ نے سٹوپ نہیں کرنا کلیر ہے اچھا نیکسٹ ہمیں یہاں پہ گیون ہے اے سکیئر کا کیوب ہے تو یہ ہمارا پاس کیا آنسر آ جائے گا اے کی پاور سکس آ جائے گی تو اب دیکھیں یہاں پہ پاور ہماری ثری جو ہے وہ ہمیں ایڈنٹیٹی دے رہا ہے تو اس کو سپلیٹ کر لیں اے پاور ثری اے پاور ثری تو دیکھیں یہ ون ڈوٹ ون ایڈنٹی ہے یہ بھی تو دیکھیں ہمارا پاس ون آ گیا تو یہیں پہ آپ نے سٹوپ کر دینا ہے اٹ مینز اب دی ثری کا جو کموٹیٹر سب گروپ آیا ہے وہ آپ کے پاس یہ تین ایلیمنٹس آ گئے ہیں کلیر ہو کی بات یہ آپ کا تھا کہ دی این کے لیے آپ کموٹیٹر سب گروپ کو کیسے فائند کرتے ہیں بہت ہی اچھا ریزارٹ ہے تو آپ اس کے ایکزامپلز پہ آپ بہت ہی اچھ سے اس کو سولٹ کر پائیں گے اچھا نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ ایس این کا اگر آپ کو فائند کرنا پڑ جائے کہ ایس این کو ہی بھی آپ کو گروپ دے دیا جائے اس کا آپ کو کموٹیٹر سب گروپ فائند کرنا پڑ جائے تو آپ کیسے گریں گے تو سب سے پہلے دیکھیں ایس این جے بھی آپ اس پہ بھی میرے لیکچرز ہیں اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرموٹیشن ہوتا ہے ایس این جو ہوتا ہے یہ سمیٹری گروپ ہوتا ہے جو سیٹ اف پرموٹیشن کو دینوڈ کر رہے ہیں تو اس کا جب ہی آپ نے ڈیرائیوٹ سب گروپ فائند کرنا ہو تو اس کا آنسر ہمیشہ ہمیشہ این آ جائے گا مینز کہ اگر میں کہتی ہوں کہ آپ ایس فور کا فائند کرے کموٹیٹر سب گروپ تو ہمیشہ ہمیشہ یہ اے فور کی ایک بالا جائے گا اور اگر میں کہتی ہوں ایس فائیو کا آپ کموٹیٹر سب گروپ فائند کریں تو ہمیشہ ہمیشہ یہ اے فائیو کی ایک بالا جائے گا آپ دیکھیں بسکلی اے اس میں کیا ہے اے فائیو یا اے فور یا بسکلی اے ان جو ہوتا ہے یہ ساتف ایون پرموٹیشن ہوتا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو گروپس کا پتہ ہونا جائے جیسے سیٹ اف کوٹنین ہو گیا ڈائی ہیڈرل ہو گیا یہ گروپس کیا ہوتے ہیں اس کا ڈیفائننگ بیہیور کیا ہے اس میں کون کون سے elements ہوتے ہیں کس ٹائپ کے elements ہوتے ہیں یہ سارا infect mirror detail lecture q8 set of cutanion پہ میرا detail lecture اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں dn پہ بھی ایک detail lecture ہے بھی infect پوری کی پوری گروپ تھیری ہم نے اس پہ اپلائے کی ہے dn پہ sn ہو گیا یا an ہو گیا تو یہ الگ لگ ایک topic ہے الگ لگ ایک گروپ ہے اس پہ پوری کی پوری گروپ تھیری میں نے اپلائے کی ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں clear ہوگی بات تو sn کا تو سیمپل ہو گیا کہ sn کا جب بھی آپ commutator subgroup find کریں گے وہ ہمیشہ an آ جائے گا اچھا اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ اگر آپ نے an کا commutator subgroup find کرنا ہو prime find کرنا تو تب آپ کیا کریں گے اچھا تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارا an ہم 1 سے start کرتے ہیں کہ دیکھیں اے 1 کی اگر میں بات کروں تو اس میں just single element ہوتا ہے تو جس میں ایک کی just single element ہو وہ آپ کے بات سے abelion group ہوتا ہے infect a2 کی میں بات کروں یا میں a3 کی بات کروں اس کا جو آپ کے پاس یہ تینوں کے تینوں جو ہوتے ہیں abelion group ہیں abelion group کے case میں اب بھی ہم نے دیکھا اگر اس کا میں prime find کروں میل اس کا میں commutator subgroup find کروں تو abelion group کے case میں ہمیشہ ہمیشہ اس کا جو answer آتا ہے وہ identity آتا ہے تو اس کا مطلب ہوا a1 a2 اور a3 abelion groups ہیں تو اس وجہ سے اس کا commutator subgroup ہمیشہ identity آ جائے گا تو یہ condition آپ کے پاس آگئی اچھا next one ہے اس کا smallest non abelion group جو ہوتا ہے وہ a4 ہوتا ہے prime اچھا اب اگر میں a4 کا یہاں پہ آپ سے پوچھتی ہوں commutator subgroup بتائیں تو a4 کا آپ یاد رکھ لیں کہ a4 کا جو commutator subgroup ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ وہ v4 ہوتا ہے kelion 4 kelion 4 group ہوتا ہے اس کے اندر element آپ کو بتا ہے identity a b and a b یہ elements بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو 4 تک تو آپ نے یاد رکھ لیا کہ پہلے تین جو ہیں وہ abelion ہیں اسی وجہ سے اس کا جو commutator subgroup آئے گا identity آئے گا اور جو a4 ہے اس کا جو commutator subgroup آئے گا وہ kelion 4 group ہوگا v4 ہوگا اب ان جنرل an کی بات کریں اب اس میں an جو ہے ہمیشہ 5 کے equal ہوگا یا 5 سے بڑا ہوگا اب an کا میں اگر آپ سے ان جنرل پوچھتی ہوں commutator subgroup کیا ہوگا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ an ہی ہوگا ایسا کب ہوگا جب میں an یہاں پہ بڑا لے رہی ہوں مطلب 5 سے بڑا یا 5 کے equal لے رہی ہوں means کہ میں کہتے ہوں آپ a6 کا یہاں پہ commutator subgroup آئے گا تو ہمیشہ ہمیشہ وہ a6 ہی آئے گا اب سیم اگر میں a5 کا پوچھوں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ a5 ہی آئے گا 1 2 3 کے لیے identity ہوگا a4 کے لیے v4 ہو جائے گا اور اگر a5 6 and 1 جتنا بھی بڑے سے بڑا میں یہاں پہ number write کرنوں تو اس کا commutator subgroup itself ہی آ جائے گا ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ یہ strictly ہمارا non abelion group ہے اسی وجہ سے وہ itself ہی آ جاتے ہے اچھا ایک اور میرے mind میں ایک چیز آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں جو ابھی ہم نے بات کی کہ s4 کی اگر میں بات کروں کہ s4 کا دیکھیں ہم نے ابھی ابھی بات کی ہے کہ جو sn ہوتا ہے اس کا جو direct subgroup ہوتا ہے وہ an ہوتا ہے تو سیم اگر میں s4 کی بات کروں اس کا prime find کروں تو ہم نے کیا کہا کہ an جانے گا تو s4 ہے تو یہاں پہ کیا آ جائے گا a4 آ جائے گا اچھا next ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر a4 کا direct subgroup find کروں تو وہ v4 ہوتا ہے اچھا اگر اگر میں کہتی ہوں کہ v4 کی اگر آپ direct یہاں پہ subgroup find کریں تو v4 جو ہوتا ہے یہ ایک abelion group ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کا جو answer آتا ہے وہ identity دے دیتا ہے تو اب دیکھیں اس میں بڑا group کون سا تھا s4 تھا اس کی میں نے یہاں پہ direct subgroup find کیا اچھا تو اس کا answer کیا آ گیا a4 آ گیا اچھا اب a4 کا again جب میں نے find کیا تو وہ v4 آ گیا v4 کا جب میں نے find کیا تو یہ آپ کے پاس e آ گیا تو basically دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک series بن گئی ہے تو اس میں آپ دیکھیں infect commutator subgroup جب اب find کرتے ہیں g1 لکھا ہوا ہوگا یہ first commutator subgroup ہوتا ہے اگر میں اس کا again دوبارہ find کروں جیسے s4 کا ہم نے find کیا a4 آ گیا اب a4 کا دوبارہ میں نے find کیا تو v4 آ گیا تو اس کو ہم بولیں گے کہ آپ کی derived series ہے کہ یہ ہم نے in general اگر میں بات کروں تو یہ g1 ہو گیا first derived subgroup ہو گیا اور یہ آپ کا second derived اس کو double prime سے بھی show کرتے ہیں یہاں پہ two اور bracket لگا رہے تو یہ بھی ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں derived subgroup second derived subgroup اور next اگر میں find کروں تو یہ third derived subgroup ہو جائے گا and so on آپ چلتے جائیں کہ اگر میں n کی بات کروں کہ یہ n in general derived subgroup ہے اور اگر یہ آپ کے پاس e آ جاتا ہے identity آ جاتا ہے جیسے کہ یہاں پہ آ گیا تو ہم کہہ سکتے ہیں infect دیکھیں یہ ایک series بن گیا اس کو ہم derived ڈائب سیریز کہتے ہیں